لاہور میں مونسون کی ریکارڈ بارش نے جلتہ لے کر دیا ہے سڑکیں اور نشبی علاقے ڈھوب گئے ہیں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے بارش کے پانی کی نکاس کے لیے انتظام یہ بھی متحرک ہے مونسون کی مصلہ دھار بارش نے لاہور کو وینس بنا دیا جہور ٹاؤن مسلم ٹاؤن فیروزپور روڈ کی مرکزی شہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا کنال روڈ پر ٹریفک روانی شدید متاثر رہی جیل روڈ انڈر پاس میں ایک سے ڈیڑھ فٹ تک پانی جمع ہو گیا ٹریفک پولیس نے جیل روڈ انڈر پاس پر ٹریفک ڈائیورچن لگا دیا ٹریفک سست روی کا شکار جیل روڈ سے بیجنگ انڈر پاس تک ایک ہی لین میں ٹریفک چلتی رہی وائس چیرمن واسا چودری شہباز احمد نے شاد باگ ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا بجلی کی بندش والے علاقوں میں ڈسپوزل سٹیشن جنریٹرز پر چلانے کی ہدایت ایم ڈی واسا گفران احمد نے صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے شہر بھر کا دورہ کیا بھاٹی کے ڈسپوزل سٹیشن اور بھاٹی چوک مونسون کیمپ کا معاینہ کیا ایم ڈی واسا نے کہا واسا کی مشینری مکمل استعداد کار کے ساتھ چل رہی ہے سسٹم بارش کے پانی کو نکاس کر رہا ہے دوسری جانی مونسون واسا کنٹرول روم سے سی سی ٹی وی کیمروں سے منیٹرینگ کا عمل بھی جاری رہا اور پانی کی موجودکی سے متعلق فیلڈ آفیس ران کو آگاہ کیا جاتا رہا ڈیریکٹر پی این ڈی مدرسر جاوید کی سربراہی میں کنٹرول روم چلایا جا رہا ہے کامرامین اکرام کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز